اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے زہر سے پہلے جو چار رکعت والی نماز ہے جو چار رکعت سنت نماز بڑھتے ہیں زہر سے پہلے بعض حضرات دو دو رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں بعض حضرات دو دو رکعت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں زہر سے پہلے کی جو چار رکعت سنت معقدہ ہے ضروری ہے دو دو رکعت پڑھ رہے ہیں ضروری اس لیے ہے یاد رکھیں جہاں تک حدیث کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان آیسو تر رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یدعو اربعن قبل الزہر ورکعتین قبل الغدا جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں جن نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو ستاون پہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آیسو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے کی چار رکعت بالکل چھوڑتے نہیں تھے چار رکعت ہمیسہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سنت بھی ہے اور تاقید بھی ہے اللہ کے رسول جو ہے پڑھا کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ تاقید بھی ہے لہٰذا چار رکعت ایک تو اس حدیث سے چار رکعت کا ثبوت ملا کہ زور سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے ہر وقت ہمیسہ پڑھا کرتے تھے چھوڑا نہیں کرتے تھے لہٰذا یہ تاقید بھی ہے یہ ضروری میں داخل کر دیا گیا سنت معقدہ لیکن تاقید میں ضرور داخل کیا گیا ایک تو یہ پتا چلا حدیث سے اب دو رکعت چار رکعت جو پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے یا دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے ایک مسئلہ یہ بھی خڑا ہوا اب اگر حدیث دیکھتے ہیں تو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ قلتو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ فی قلیہن قراتن کیا ہر رکعت میں قرات کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا قال نعم اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں قلتو بینہن تسلیم فاصل دیکھئے صحابی رسول سوال کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول وہ جو چار رکعت میں پڑھوں گا زور سے پہلے کیا چار رکعت کے درمیان سلام پھیروں گا یعنی دو رکعت پر سلام پھیروں گا سلام سے دونوں کو فصل کروں گا صحابی رسول حل کر رہے ہیں مسئلہ دیکھئے کیسے ابھی پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا قال لا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں صرف تسہود پڑھو گے بیچ میں درمیان دو رکعت جو پڑھو گے چار رکعت کے درمیان جو دو رکعت ہے اس میں صرف تسہود پڑھو گے سلام نہیں پھیرنی ہے اور یہ حدیث سرمعانی العسان میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو اکتیس پہ مجموع اللہ نے جل نمبر ایک سفر مرے ایک سو چورانہ بھی آپ کھول کر دیکھئے یہاں پر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اب اللہ کے رسول نے کیا سکھایا صحابی نے کیا عمل کیا آپ کے سامنے واضح ہیں لہذا جو حضرات آج کل یہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ زور سے پہلے دو دو رکعت چار رکعت پڑھ رہے ہیں چار رکعت تو پڑھ رہے ہیں لیکن دو دو رکعت کر کے اب سوچئے کہ کیا صحیح کر رہے ہیں کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے یاد رکھیں اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں اسی کے مطالق زور سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں چار رکعت ایک سلام یا دو سلام اس کے مطالق اور بھی حدیثیں موجود ہیں اور جو ان کی حدیثیں ہیں وہ تو لمبی باتیں ہو جائیں گی اس لئے چھڑو ہوا نہیں ورنہ اگر وہ حدیث پیس کر دیجئے آپ کے سامنے تو بہر کیف اب مسئلہ یہ سمجھئے زور سے پہلے چار رکعت پڑھنی ہے ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے یاد رکھئے گا یہ ضروری بھی کیونکہ سنتِ محقدہ میں داخل ہے اللہ کے رسول چھوڑتے نہیں تھے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول صحابہ دونوں کے طریقے سے ہٹا کر کہاں لینا چاہتے ہیں جہنم کے راستے کی طرف کیوں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی آخری زمانے میں جو فتنے وغیرہ ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا جنت میں کون جائے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا تو سمجھ مایا اللہ کے رسول کا بھی وہی طریقہ تھا صحابہ کا بھی وہی طریقہ تھا اور یہ جو ہے آج کل فتنہ کھڑا کر کے آپ کو ان دونوں کا طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شریعت کا پامد بنائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی